اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکویٹ سارا آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت سمپل اور ایزی رسپی سے مراد آباد کی سپیشل بریانی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مراد آبادی بریانی بنانے کے لیے ایک پاٹ میں ہم نے لیا ہے ہاف کیجی مٹن اب اس پر ڈالیں گے ایک سابت پیاس اور ساتھ ہی اس پر ڈالیں گے دو ٹیبل سپون جنچر گارلک پیسٹ اب اس پر ڈال دیں گے بوائل کیا ہوا پانی بوائل پانی ڈالنے سے گوش ہمارا جلدی گل جائے گا فلیم کون کر لیں گے اب اس پر ڈالیں گے ہزبیزائی کا نمک اور تین بری والی ہری مرچ اب اسے ڈھک کر پکائیں گے دیکھیں پانی میں بوائل آ گیا ہے اب مزید اسے پچیس منٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں گے یہاں پہ ہم لے لیا ہے ہاف کیجی مٹن جسے ہم نے ابھی بوائل کیا تھا ساتھ ہی اس مٹن کی اخنی ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ بچے تو آپ اس کی جگہ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی لیے آدھا کپ دہی دو ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ ہزبیزائی کا نمک ون ٹیبل سپون بھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون سوف پاوڈر ون ٹیبل سپون گرم مسالہ اور یہاں پہ ہم نے ایک ٹیبل سپون ہری مرش کا پیسٹ لیا ہے اسے دردرہ سپیسٹ لیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ٹیماتر ہے جو ہم نے سٹور کیے ہوئے تھے اس کی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ کیسے سٹور کی جاتے ہیں ریسپی کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا یہاں پہ ہم نے کچھ گرم مسالے لیا ہے جنہیں ہمارے پاس ایک بادیان کا پھول پانچ الائچی دس کالی مرش آٹھ لانگ ون ٹیبل سپون جیرہ لیا ہے دو سنیمن سٹیک جاویدری کے پھول کے کچھ دکھرے لیے ہیں اور ایک تیز پتہ ان تمام گرم مسالوں کو ڈال دیں گے اگلے ہوئے گوشت میں ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے جنجر گالک پیسٹ ہری مرش کا پیسٹ سونف کا پاوڈر دھنیا پاوڈر ہز بزائی کا نمک نمک کا استعمال احتیاط سے کیجئے گا کیونکہ مٹن کو بوائل کرتے وقت بھی اس میں نمک ڈالا تھا ساتھ ہی ڈالیں گے گرم مسالہ پاوڈر اب اس میں ڈال دیں گے دہی اور ہاتھوں کے مدد سے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ تمام پوٹیوں کو اچھے طریقے سے لگ جائے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور انشاءاللہ یہ ڈش بھی ہماری بہت ہی مزیقی بنے گی آپ نے کچھ سیسپی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اب اس میں ڈال دیں گے ٹیماٹر آپ چاہیں تو فریش بھی اس کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو ایک پوٹ پہ ہم نے لے لیا ہے کوٹر کپ آئل اس میں ڈال دیں گے دو میڈیم سائز پیاز اب اسے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے دھیان رہے کہ پیاز کرسپی ہی رہنے چاہیے اسے ہم نے نرم نہیں کرنا دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ اسے فرائے کریں گے یہاں تک کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائیں دیکھیں پیاز ہمارے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی یہ کرسپی بھی ہیں تو اب انہیں ہم اتار لیں گے آدھے پیاز ہم نے نکال لیا ہے آدھے پیاز ہم نے اسی پاٹ میں رہنے لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے میرینیٹ کیا ہوا مطن بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی اسے ہلکا سا مکس کر لیں گے اور میڈیم فلیم پہ اسے پکائیں گے دیکھیں اس میں بائل آ چکا ہے تو اب اس پر ڈال دیں گے پانچ سے چھے ہری مرچ اور ساتھ ہی اس پر ڈال دیں گے دیر کپ چاور جنہیں ہم نے پہلے سے دھوکے بھگو لیا تھا اب اس میں ڈال دیں گے یخنی جو کہ دو کپ کے قریب ہے اور ساتھ ہی ڈالیں گے دو کپ پانی اسے بلکل ہائی کے ہاتھ سے مکس کریں گے دھیان رہے کہ چاول آپ کے ٹوٹنے نہ پائیں اس سٹیپ پہ آپ نمک چیک کر لیجئے گا کیونکہ نمک ہم نے اخنی میں بھی ڈالا تھا اور مسالوں میں بھی ڈالا اگر آپ کو کم لگے تو آپ اپنے چاول کی کانٹیٹی کے اکارڈنگ اسے ایڈ کر لیجئے گا ہمیں یہاں کم لگ رہا ہے تو ہم اس میں مزید تھوڑا سے نمک ڈالیں گے ہلکا سا اسے مکس کر لیں گے اور اب اس پہ ڈالیں گے ون جبل سپون وینیگر وینیگر ڈالنے سے چاول ہمارے نکھنے نکھنے رہتے ہیں اب اسے جھک کر ہائی فلیم پہ پکائیں گے ساتھ ہم زردی کا رنگ تیار کر لیں گے تو یہاں پہ زردی کے رنگ میں ہم نے ڈال دیا ہے ون ٹی سپون روح اکیورا اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے دیکھیں مرادہ وادی بریانی ہماری تیار ہونے جا رہی ہے اگر آپ آلو پسند کرتے ہیں تو آپ ساتھ ہی آلو بھی بوائل کر لیجئے چاولوں کا پانی خوشک ہو چکا ہے فلیم کو لو کر دیں گے اب اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے جن میں ہم ملیا ہے ون ٹی بل سپون گرم مسالہ پاورڈر اس سے بہت ہی اچھی اس کی خوشبو آئے گی اور ساتھ ہی ڈالیں گے ون ٹی بل سپون سوف پاورڈر اس سے بھی بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اب اس میں ڈال دیں گے زردے کا رنگ جو ابھی ہم نے تیار کیا ہے روح اکیورا کے ساتھ اور اس کے اوپر ڈال دیں گے فرائیڈ انینز جو ہم نے آدھے بچا لیے تھے اب اسے ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے ہلکی آج پہ چھوڑ دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست بریانی ہماری تیار ہے تو چلیں اب اسے سرف کرتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے انشاءاللہ گھر میں بھی سب کو بہت ہی پسند آئے گی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو تھمزب دیں دعا امیاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ